بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور لیکچر نمبر ٹویٹی ٹو لیکچر نمبر ٹویٹی ٹو ہوگا جی آج نیٹورک لوڈ بیلنسر اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا چلوں کہ ابھی تک ہمارا وی پی سی کا سیکشن چل رہا تھا وی پی سی میں ہم نے کافی ساری چیزیں دیکھی وی پی سی کریٹ کس طرح کرتے ہیں اور سب نیٹس کس طرح سے بناتے ہیں پرائیویٹ سب نیٹ پرائیویٹ سب نیٹس کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ گیٹویز نیٹ نیٹورک ایسی ایلز انٹرنیٹ گیٹویز اور وی پی ایل کنیکشن کا دیکھا ہم نے تھوڑا بہت اور یہ ایک لیکچر ایکشلی الاسٹک لوڈ بیلنسنگ یہ ایسی ٹو کا سیکشن ہے بیسیلکل یہ رہ گیا تھا یہ میں نے اس لیے کور نہیں کروایا تھا کیونکہ آپ لوگ کو وی پی سی کا آئیڈیا ہونا مسک تھا تو اس لیے میں نے کہا وی پی سی اب کمپلیٹ ہو گیا ہے آل موسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک دو چیزیں شاید رہ گئی ہیں اور کور کر لیں گے اینڈ پوائنٹس رہ گئی ہیں مجھے یاد ہے تو وہ میں انشاءاللہ کمیگ لیکچرز میں کور کروں گا اور اس لیے وہ پھر وی پی سی کمپلیٹ کیا اور وی پی سی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ ایسی ٹو کا جو ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا تھا نیٹ ورک لڈ بیلنسگ اب ہم اس کو کور کر رہے ہیں تو چلتے ہیں جی نیٹ ورک لڈ بیلنسر کیا ہوتا ہے بسکلی ہمارے پاس کیوں سرویس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الاسٹک لڈ بیلنسر اے ڈیویس کے اوپر الاسٹک لڈ بیلنسنگ جو ہوتی ہے وہ سپورڈس 3 ٹائپس آف لڈ بیلنسر آن اے ڈیویس اپلیکیشن لڈ بیلنسر نیٹ ورک لڈ بیلنسر اور کلاسک لوڈ بیلنسر کلاسک لوڈ بیلنسر جو ہے وہ تھوڑا پرانا ہو گیا اور اس کی جگہ AWS نے نیٹورک لوڈ بیلنسر لانچ کر دیا اس کے ڈیفرنسز ہم انڈ پہ دیکھیں گے سب کو کمپیر کریں گے ون بائی ون تو آج کے لیکچر میں جو ہم دیکھیں گے وہ نیٹورک لوڈ بیلنسر دیکھیں گے اور یہ فگر سامنے لگی یہ فگر سے آپ کو نظر یہی آ رہا ہے کہ لوڈ بیلنسر ہم کہاں یوز کرتے ہیں لوڈ بیلنسر ہم یوز کرتے ہیں جب آپ کے سرور کے اوپر کوئی انکمنگ کرافک آ رہی ہوتی ہے فرام انٹرنیٹ اور جب اس کے اوپر لوڈ بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے ایک سرور کے اوپر لوڈ بڑھ جاتا ہے اس کی سی پی یو سے بہت ہائی ہو جاتی ہے کیونکہ ریکویسٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے یا اس کی ریم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کیس میں کیا ہوتا ہے آپ کا سرور جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے اور سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہوتے ہیں ایک سرور اور جو ہے ایکسٹرا اپنے نیٹ ورک کے اندر سیٹ اپ کرتے ہیں اور لوڈ بیلنسنگ سیٹ اپ کر دیتے ہیں means کہ آدھی ریکویسٹ آپ کی ایک سرور کے اوپر آئیں آدھی ریکویسٹ آپ کے دوسرے سرور کے اوپر آئیں اسی طرح آدھی ریکویسٹ آپ کے ایک اور سرور کے اوپر آ رہی ہوں تو بیسیکل لوڈ بیلنسر کا کام کیا ہوتا ہے آپ کی جو انکمنگ ریکویسٹ ہیں ویب سرور کے اوپر جو بھی انکمنگ ریکویسٹ آ رہی ہیں ان کو ڈسکریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے نیٹورک لوڈ بیلنسر کیا ہو جاتی ہے لوڈ بیلنسر ڈسکریبیوٹس تا ویب ٹریفک تو دا اویلیبل سرور آپ نے جتنے بھی سرور سیٹ اپ کیے ہوئے ہوں گے وان ٹو اور ٹری اور فور ٹھیک ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ویب ٹریفک ڈسکریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے لوڈ بیلنسر سرز ایز سنگل پوائنٹ آف کونٹیکٹ فور کلائنٹس کلائنٹس جو انٹرنیٹ سے آ رہے ہوں گے آپ کے ویب سرور کے اوپر ان کلائنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے بیک اینڈ پہ ایک سرور چل رہا ہے دو سرور چل رہا ہے یا تین سرور چل رہی ہیں کلائنٹس کے پاس ایک سنگل پوائنٹ آف کونٹیکٹ ہوتا ہے سب کلائنٹس ایک ہی اس پوائنٹ آپ کہہ لیں سمپل ورڈز میں کہ ایک لنک ہوتا ہے ڈین ایس لنک ہوتا ہے ایک لنک کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں اور اس لنک کے اوپر بیک اینڈ میں کتنے سرور چل رہے ہیں وہ کلائنٹ کو نہیں پتا ہوتا اور کلائنٹ کو پتا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم اپنے سیفٹی کیلئے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ویب ٹرافک انکریز کر جاتی ہے تو ہمارا سرور جو ہے وہ کریش نہ کر جائے ہم اس کے لیے دو یا تین سرور سیٹ اپ کر دیتے ہوتے ہیں اچھا جی اے ڈیوی ایس کے اوپر ابھی ایسی ٹو کے اندر کچھ ٹرمز یوز ہوں گی ایک ہوتی ہے ٹارگٹ ایک ہوتا ہے ٹارگٹ گروپ ایک ہوتا ہے لسنر تو میں ان تینوں کا ون بائی ون آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس نیٹوک لوڈ بیلنسر ہوتا ہے نیٹوک لوڈ بیلنسر کے نیچے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لسنر ہوتا ہے لسنر بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے آپ کی انکمنگ ریکویسٹ جو ہیں وہ لسن کر رہا ہوتا ہے مینز کے جو ریکویسٹ آ رہی ہیں وہ کس پروٹوکول کی ہیں ٹی سی پی پروٹوکول ہے اور کون سا کون سی پورٹ پہ آ رہی ہیں ایدر پورٹ ایٹی پہ آ رہی ہیں یا port 443 پہ آ رہی ہیں یا کسی اور port پہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے listener کیا کرتا ہے وہ port اس protocol اور port کے اوپر listen کرتا ہے اور پھر request جو ہے وہ forward کر دیتا ہے کہ اس کو target group کو forward کر دیتا ہے پھر target group کے اندر کیا ہوتے ہیں یہ مارے پاس targets ہوتے ہیں targets کس کو بولتے ہیں ہم Amazon EC2 instances کو بولتے ہیں EC2 instances وہ آپ کے Linux بیس بھی ہو سکتے ہیں اور Windows بیس بھی ہو سکتے ہیں تو listener کیا کرتا ہے load balancer load balancer listener کے پاس request آتی ہے listener جو ہے وہ listen کرتا ہے کہ کون سا protocol ہے کون سی port ہے پھر اس کے calling target group کے پاس send کر دیتا ہے request آپ کی اور target group پھر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کون سے targets ہیں کس targets پہ اس نے جو ہے وہ request send کرنی ہے this increases the availability of your application as well تو آپ کی کوئی اگر web server چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے آپ کی availability بھی جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی for example آپ کے دو servers چل رہے تھے web servers اب آپ کے clients جو ہیں وہ access کر رہے ہیں اگر ایک server آپ کا ان کیس down ہو بھی جاتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا دوسرا server جو ہے وہ آپ کی جو incoming request ہیں ان کو deal کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے availability جو ہے وہ بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ہمیشہ جب بھی load balancer set up کریں تو آپ کے جو easy two instances چل رہے ہیں وہ آپ different availability zones میں place کریں گے آپ ایک availability zone میں place کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں in case disaster recovery اور due to any reason اگر آپ کا availability zone ایک down ہو جاتا ہے تو آپ کا network load balancer سارے کے سارا بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے آپ کی سب request جو ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا پورا availability zone ہی down ہو گیا اور سارے servers اسی کے اندر تھے اگر آپ کے دو یا تین یا چار availability zones میں آپ کے servers پڑے ہوئے اور آپ نے network load balancer سیٹ اپ کیا ہوئے تو اگر ایک availability zone آپ کا down ہو بھی جاتا ہے یا ایک server down ہو بھی جاتا ہے تو باقی جو دو availability zones ہیں وہاں سے ان کو request receive ہوتی رہے گی ایک سے زیادہ بھی آپ listener add کر سکتے ہیں کہ وہ port 80 پہ بھی request receive کرے port 443 پہ بھی request کرے ٹھیک ہے اور پھر وہ forward کرتا ہے ہی ہم دیکھیں گے لیسن میں آپ کو جاگر دکھاتا ہوں listener checks for connection request from clients using the protocol and port new configure and forward request to the target group ٹھیک ہے جی تو listener کیا رہا رہی ہے آپ کے client سے انٹرنیٹ سے request آرہی ہیں connection request آرہی ان کو check کرتا ہے کہ وہ protocol پہ آرہی ہیں اور کون سے port پہ آرہی ہیں اور پھر ان کو request کو forward کر دیتا ہے to the specific target group each target group routes request to one or more registered targets such as EC2 instances using the TCP protocol and port number use specify now target group کے اندر آپ targets define ہوں means EC2 instances add target group کے اندر کہ اس EC2 instances کے اوپر traffic آنی چاہیے اس port پہ آنی چاہیے اور اس protocol پہ آنی چاہیے جو بھی آپ define کریں گے listener میں بھی آپ نے وہ port اور وہ protocol define رکھنا ہے تاکہ آپ کے EC2 instances کو پتہ ہو کہ بلکہ آپ کے listener کو پتہ ہو کہ جس target کے اوپر آپ نے کون سا TCP protocol اور port number open کی ہوئی ہے اور تاکہ وہ listener اسی protocol اسی port کے اوپر آپ کے ریکویس فورویڈ کر سکے بیس پیٹیس is to place your servers in different availability zones میں آپ کو بتا پیری وقت اسی پیری اور و Economy کے پیار ت Dud آپ کی پیوری آپ آپ کی ری پیوری من بول erase orden اگر اس پورٹ پہ آرہی ہے تو آپ نے اس ٹارگٹ کے اوپر ریکویسٹ کیا ہے وہ فارورڈ کر دینی ہے وہ بھی جا کے دیکھنے لیاب میں اس ٹارگٹ گروپس کے اندر جتنے بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ کیا آرہے ہوتے ہیں مونیٹر آرہے ہوتے ہیں ان کا ہیلل چک ہو رہا ہوتا ہے ہیلل چک کینگ ہم نے مورٹ میرا نگل سیکھا کہ جو ہیے ایک لینک وہ میرے وہ کیا Raspberry مونیٹر ہے ہاتے میں ہوں یابی نہیں دوتے نیتور ولوڈ بینر آہی ہے اسnın Ç suscri eve اب았� اگر ان ان میں کوئی انسٹانس کیا ہے وہ واقع ہے تو نیتور الل是的 آٹومیٹکلی اس کے اوپر ریکویسٹ سینڈ کرنا سٹاپ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا ٹارگٹ اپ ہوگا صرف ریکویسٹ اس ہی کو ریسیو ہو رہی ہوں گی تو یہ بھی ہم ٹیسٹنگ کریں گے ہم ایک ٹارگٹ جو ہے وہ سٹاپ کر دیں گے ڈاؤن کر دیں گے اور پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری ریکویسٹ میں وہ کہاں پہ جا رہی ہوں گی اور اس کے علاوہ اچھا یہ پرائسنگ ہے پرائسنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ ایک فگر ہے ڈائیگنام ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹورک لوٹ بیننسر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ یعنی کہ فورت لیئر پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اپلیکیشن لوٹ بیننسر آپ کا لیئر سیمن پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو چلتے ہیں جی لیب کی طرف پہلے میں آپ کو پرائسنگ شو کروا دوں پرائسنگ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا فریٹائر اکاؤنٹ کے اندر یہ اویلیبل نہیں ہے یہ آپ کو چارج ہوگا اگر آپ کر رہا کرتے ہیں تو اب پرائسنگ خود رہا کرتے ہیں ٹھیک ہے کتنے چارجز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اپلیکیشن لوٹ بیننسر نیٹورک اور کلاسیٹینوں کے رفع کرتے ہیں پرائسنگ اویلیبل میں کے نیٹورک لوٹ بیننسر۔ ہمارے پاس لوٹ بیننسر کیپسٹی یونٹ ہوتے ہیں ابھی نیچے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹورک لوڈ بیلنسر کی پرائسنگ دیکھنا چاہ رہے ہیں بلکل آپ دیکھیں جی اس ریجن کے اندر ہمارے پاس کتنی ہے ڈالر پوائنٹ زیرو ٹو ٹو فائف پر نیٹورک لوڈ بیلنسر پر آور اور پارچل آر اور پر لسی یو آور لسی یو کے کتنے چارجز ہیں یہ آور ہیں پر آور لسی یو کیا ہوتا ہے نیٹورک لوڈ بیلنسر کی پرائس 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 نیٹورک لوڈ بیلنسر کر رہا ہوتا ہے آپ کی وہ کونسی ڈائمنشن ہوتی ہیں نیو کننیکشن اور فلوز نیو کننیکشن کتنے آ رہے ہیں آپ کے ایکٹیو کنیکشن کتنے ہیں پر منٹ اور بینڈویٹھ آپ کے کتنی کنزیوم ہو رہی ہے دی امونٹ آف ٹریفک پروسسس بائی دا لوڈ بیلنسر ان میگا بیٹ پر سیکنڈ تو یہ کچھ ڈیفائن کی ہوئی ہیں سیٹنگز ایٹھنڈرڈ نیو نون ایسل کنیکشن پر سیکنڈ وان لیک ایکٹیو کنیکشن پر منٹ ٹھیک ہے اور ٹو پوائنٹ ٹو فائف اگر اتنی مطلب اتنی سپیکس آپ کی کنزیوم ہو رہی ہوں تو آپ کو پوائنٹ زیرو زیرو سکس ڈالر پر آور تھا شاید ٹھیک ہے جی اگر اس سے زیادہ آپ کی اس سے کم اگر آپ کی ایل سی یوز یوز ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو چارج نہیں ہوتا فردر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں یہ ایکزیمپل دیو یہ ٹھیک ہے پرائیسنگ اگزیمپل اس اگزیمپل کو سٹیڈی کریں ڈیٹیل سے آپ کو سب سمجھ آ جائے گی تو مین چیز کیا ہے جی مین ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈالر پوائنٹ زیرو ٹو فائف پر آور اور ایل سی یو ایل سی یو کے اندر تھری ڈیمینشنز ہوتی ہیں اس میں ایکٹیو کنیکشنز اور آپ کے ایم بیز وغیرہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کتنی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دی ہیں وہ اگر اتنی ہوں تو آپ کا پوائنٹ زیرو زیرو سکس ڈالر پر آور یوز ہو رہا ہوتا ہے تو چلتے ہیں اب باقی لیب کی طرف اپنے اچھا میں نے ابھی کیا کیا ہوا ہے میں نے انسانسز وغیرہ سب سیٹ اپ کیے ہوا ہیں میں نے یہ دو انسانسز جس میں دو ویب سرور ہیں ایک ویب سرور ایک ویب سرور ہے وینڈوز بیسٹ ہیں ایک اویلیبیلٹی زون اے میں چل رہا ہے اور ایک اویلیبیلٹی زون ب میں چل رہا ہے میں نے آپ کو بتایا دو ڈیفرنٹ اویلیبیلٹی زون میں ہمیں رنگ کریں گے تو یہ ہمارے پاس دو اسیل ٹو انسانسز چل رہے ہیں اور ان کو میں لوگن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں لوگن میں نے ان کو ایکسس کیا ہوئے سب کچھ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا میں نے ان دونوں کے اوپر آئیے یہ سرور انسٹال کیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ چلے جائیں آئی نیٹ پب www روٹ اور یہاں پہ یہ ہمارا بائی ڈیفورٹ پیج ہے اور انڈیکس یہ انڈیکس ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہیلتھ چیک کے لیے ہم نے ایک اور پیج بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جو کہ کیا کر رہا ہے ہیلتھ چیک کر رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا جی تو یہ ہے جی ہمارا سیکنڈ سرور ہے ٹھیک ہے میں نے دو سرور سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہ سیکنڈ ہے اور فرس ون بھی چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا لنک بھی دکھا دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی ون لکھا ہوئے میں نے ٹھیک ہے یہ مارا پہلا سرور ہے اور یہ ہمارا کون سا ہے سیکنڈ سرور ہے ٹھیک ہے یہ میں اوپر سے ٹیپس چینج کر رہا ہوں آپ کو شاید نظر نہ آ رہے ہوں یہاں سے تو اچھا یہ ہمارا پہلا سرور ہے اور اس کے اندر میں نے ایک اور سلیش انڈیکس یہ میں نے ہیلت چیک کے لئے بنایا ہویا ہے ہیلت چیک میں ہم یہ ڈیفائن کر دیں گے یہ والا ڈیفائن کر دیں گے وہ چیک کرتا رہے گا سلیش انڈیکس اگر یہ اپ ہوا اس کو ریسیو ہوتا رہا ہے اس پورٹ پہ کرافک تو وہ کیا ہوگا ایسی ٹو انٹس کانس ہمارا آپ کنسیڈر ہوگا اگر یہ اس کو اب نہ ملا یہ لنک ڈاؤن ہو گیا تو کیا ہوگا وہ ہمارا اسی لوڈ بینسر جو ہے وہ اس اسی ٹو ٹارگیٹ کو کیا کر دے گا ڈاؤن ڈیفائن کر دے گا ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے دونوں کے اوپر شیٹ اپ کیا ہوئے میں دوسرے کے اوپر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آئی ٹھیک یہ چیزیں آپ لوگ کو پتا ہوں گی بھائی آئی ٹھیک ہے جی دونوں کے اوپر چل رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں لوڈ بینسر کنفیگر کرتے ہیں یہ اپنا اسی ٹو انسٹانس کے اس میں آگے آپ یہ آپ لوگ کو پتا ہوگا اسی ٹو کا ڈیش بورڈ ہے اور لوڈ بینسر میں آئے کریٹ لوڈ بینسر لوڈ بینسر کونسا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نیٹورک لوڈ بینسر کرنا چاہ رہے ہیں فردر ڈیٹیلز آپ یہ سب سیڈی کر سکتے ہیں میں نے بتا بھی دیئی ہے کریٹ کریں جی اور اچھا to configure your load bینسر پرویڈر نیم select a scheme specify one or more listener listener آپ select کر سکتے ہیں listener میں آپ یہ بتائیں گے the default configuration is an internet facing load bینسر in the settled network with the listener that receives traffic TCP traffic on port 80 اور listener آپ ابھی define کریں گے چلے میں بتاتا جاتا ہوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے نیم دینا ہے جی UITA load balancer internet facing ہے اگر internet سے super traffic آ رہی ہے تو اسے internet facing پہ click کر دیں اگر آپ internally load balancing set up کرنا چاہ رہے ہیں vpc کے اندر اندر یا آپ نے جو بھی میں نے آپ کو بتائیں ہوئی ہے configurations vp insight کتھ ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے internally بھی آپ کر سکتے ہیں listener listener is the process that checks for connection request using the protocol and port that you configured ہم جو بھی configure کر رہے ہیں وہ internet facing means internet سے اوپر request آ رہی ہوں گی اس کے اوپر تو protocol کونس ہے اس کے اندر صرف tcp protocol ہے اور میں کہتا ہوں بھائی اگر تمہارے پاس 80 کے اوپر جو ہے وہ 80 port کے اوپر اگر request آتی ہے تو میں نے یہ rule define کر دی ہے ٹھیک ہے اگر آپ further define کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور port کے اوپر tcp یہاں پر port 443 کر دیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے server کے اوپر صرف ابھی port 80 ہی open کی ہوئی ہے میں نے اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں چلیں وہ تھوڑا ساگے جا کے بتاتا ہوں availability zones availability zones آپ کس میں availability zones آپ وہ select کریں گے یہاں پر جن کے اندر آپ کے targets پڑے ہوئے تو میرے کس کے اندر target پڑے ہوئے US East 2A کے اندر اور 2B کے اندر میں نے آپ کو دکھایا ہے ابھی یہاں پر 2A اور 2B کے اندر میرے ایک target اس میں پڑا ہوئے اسی 2نسان سریک اس میں پڑا ہوئے ٹھیک ہے جی ان کو میں نے select کر لیا configure next کریں new target group ایک target group اب target group آپ define کرتے ہیں uita target group اور protocol آپ نے بتا دی ہے TCP port کوئی اور port آپ کرنا چاہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جی جب listener نے send کی آپ کو request کی وہ forward کی وہ اس نے کس میں forward کی تھی port 80 میں تو یہاں پہ ہم کیا define کریں گے port 80 ہی define کریں گے اگر وہاں پہ آپ نے کوئی اور port define کی ہے port 443 کی ہے تو یہاں پہ بھی آپ 443 define کریں گے تاکہ listener جب target group کو send کر رہے تو وہ اسی port کے اوپر کرے جو کہ listener نے اپنے پاس save کی ہوئی ہے target type ہمارا instance ہے یپ بیس اس کو چھوڑ دیں فیلحال بعد میں دیکھیں گے protocol health check health check آپ کس پہ کرنا چاہ رہے ہیں میں کہتا ہوں چلیں HTTPS پہ کر لیں HTTP پہ کر لیں HTTP پہ آپ کریں گے تو آپ کیا اس پہ دیں گے index ٹھیک ہے آپ اس کو فیلحال slash index slash index.html یہ میں نے set up کیا ہوا ہے link set up کیا ہوا جو کہ میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں یہ ہم یہاں پہ set up کر دیتے ہیں اور advanced health advanced health check settings traffic port پہ نہیں کرتے بلکہ ہم overwrite کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ port number 80 کے اوپر آپ چیک کرتے رہو اور ان کو settings healthy threshold اس کو one کر دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے انٹرن ورڈ 10 سیکنڈ کر دیتے ہیں تھا کہ جلدی سے جلدی ہمیں پتا چل جائے اور next کریں جی register target کریں اچھا it b2 ہونا چاہیے وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی 2 کر دیتے ہیں اور next کرتے ہیں register targets اب اس کے اندر ہم target group کے اندر کیا کریں گے targets define کریں گے ہم اسی two instances define کریں گے اپنے what happened the square degree must allow traffic from this 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 previous i think کوئی error آگیا let's see کیا error آگیا میرا internet رک گیا بھئی کیا ہوجی internet کو اچھا انٹرنیٹ میرا میں ویڈیو پاوس کر رہا ہوں جی لیٹ می چیک کہ انٹرنیٹ کو کیا پرابلم ہو گیا اچھا جی ویلکم بیک اور انٹرنیٹ کو کچھ پرابلم ہو گیا تھا میں نے دیسیبل کر کے نیبل کیا ہے وہ چل پڑے خیر چیلنج ہم دوبارہ سے سیٹ اپ کر لیتے ہیں اب پھر سے کرنا پڑے گا UITA load balancer انٹرنیٹ فیسنگ ہے لسنر پورٹ 80 پہ کرنا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور کس ایویلیبیلٹی زونز میں آپ کے جو ہے وہ ٹارگٹ پڑے ہوئے ہیں اس میں پڑے ہوئے ہیں کنفیجر کر رہے ہیں ریجسٹر ٹارگٹ نیو ٹارگٹ گروپ نام دے لیں UITA ٹارگٹ گروپ اور ٹی سی پی پورٹ 80 اٹی رکھیں گے انسٹانس میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹی سی پی ایش ٹی ٹی پی کر لیں اور سلیش انڈیکس سلیش انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایمل اور ایڈوانس ہیل چیکس میں ہم تھوڑا سا اس کو ٹائمنگز کا ڈیکریز کر لیتے ہیں تھا کہ جلدی سے ہم چیک کر سکیں اور ٹین سیکنڈز کر لیتے ہیں جی اور نیکس ریجسٹر ٹارگٹ ریجسٹر ٹارگٹ میں ہم جا کے دیکھتے ہیں ابھی کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ جو ہیں وہ ریجسٹر کرنے ہیں تو کمان کیا ہو گیا بھئیہ ریجسٹر ٹارگٹ پھر سٹک ہو گیا انٹرنیٹ میں کچھ ایشو ہے انٹرنیٹ تو چل رہا ہے اچھا سوری یہ پرابلم آیا ہوا تھا ہم نے جو ہے وہ اس میں سپیس دی رہی ہیں اور سپیس جو ہے وہ نہیں دینی تو ریجسٹر ٹارگٹ کرتے ہیں اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے وہ سپیس دی رہی ہوتی ہم نے اس پر سپیس نہیں دینی ہوتی ریجسٹر ٹارگٹ میں آپ یہاں پہ سیلیکٹ ون اور مور ریجسٹر انسٹانسز تو یہاں پہ ہمارے انسٹانسز شو ہو رہے ہوں گے نیچے یہ انسٹانسز ہیں جی ٹھیک ہے ان کو آپ چیک کریں گے ون بے ون کرنا چاہ رہے ہیں ون بے ون کر لیں جس پورٹ کے اوپر بھی آپ نے انسٹانس لیٹ کیا اگر آپ پورٹ ایٹی کے اوپر چل رہے تو پورٹ ایٹی رکھیں اگر آپ نے پورٹ چینج کی ہوئی ہے تو وہ سب جگہ آپ کو پورٹ چینج کرنے پڑے گی لسنر بھی وہی پورٹ دیفائن کریں گے ٹارگٹ روپ میں وہی دیفائن کریں گے اور یہاں پہ بھی آپ جب ایڈ کریں گے ریجسٹر تو پورٹ وہی چینج دیفائن کریں گے ہماری ایٹی چلتی آ رہی ہے بائی ڈیفالٹ تو ہم اس کو یہی رکھیں گے ایڈ ٹو ریجسٹر کر دیں اور یہ دیکھیں جی پورٹ ایٹی پہ ایڈ ہو گیا کوئی بھی ریکویسٹ لسنر کے پاس آئے گی وہ ٹارگٹ روپ کو سنڈ کرے گا پورٹ ایٹی پہ اور ہم نے انسٹنس پہ بھی پورٹ ایٹی چلائی ہوئی ہے پورٹ ایٹی اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں ایڈ ریجسٹر ڈان پورٹ ایٹی ہی کر رہے ہیں یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں ٹارگٹس ہمارے پاس ریجسٹر ہو گئے ہیں اور نیکس ریویو ریویو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں کیا کر دیتا ہوں جی کریئیٹ کریئیٹ کرنے کے بعد یہ آپ کا لوڈ بیننسر کریئیٹ ہو گیا اور یہ تقریباً دو سے تین منٹس لیتا ہے ایکٹیو ہونے میں سکیٹ اس کی کیا پرویجننگ ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تب تک فردر ہم سیٹنگز کیوں ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اچھا ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے نام دیا ہے اے آر اینڈ دیس 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 یہ ڈی اینڈ نیم ہے اس ڈی اینڈ نیم کے تھوڑ ہم کیا کریں گے اپنے اس کو سیٹ اپ ایکسس کر رہے ہوں گے اپنے سرورز کو ٹھیک ہے اور انٹرنیٹ فیسنگ ہے نیٹ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں ویلیبیلٹی زونز دو ویلیبیلٹی زونز میں ہم نے ہم نے اس کو کریٹ کیا ہے اور فردر مارچ دیس 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 سیٹ فورٹی تھری اے اے ایم آپ کو ٹائم شو کر رہا ہے پروویجنگ ہے سٹیٹ اس کی لسنر لسنر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لسنر اچھا ہے لسنر میں آپ کو وہاں سے چلی نیس دیس دیکھ لیتے ہیں ایکسن ایڈڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویلیبیلٹی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فیلحال ہم اس کو فارورڈ ٹو پورٹ ہنڈرڈ پر لیسن کر رہا ہوتا ہے to اس گروپ کے اندر یا کسی اور گروپ کے اندر آپ فار وڈ کر رہا جان رہا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کرسکتے ہیں آپ نے ایک اور گروپ ڈیفائن کیا ہوگا اسکے اندر آپ نے جو پورٹ آپ نے اوپن کیونگی اس پر آپ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل کر سکتے ہیں اور مونیٹرین میں دیکھ لیتے ہیں کہ مونیٹر کیا کر رہا ہے وہ دونوں سرورز یہاں پر ہمارے پاس اچھا نہیں یہ مونیٹرین دوسری ہے اس مونیٹرین کو ہم بعد میں دیکھیں گے اچھا یہاں پہ بھی تارجٹ گروپ آ رہا ہوگا یہ ہے جی لورڈ بیننسنگ اور یہ آ رہا ہے تارگٹ کرم تارگٹ گروپ ابھی ہم نے جو تارگٹ گروپ کریئے کی ہے اور اس تارگٹ گروپ کے اندر ہم نے یہ تارگٹ گروپ کریئے کیا اس پورٹ کے اوپر کچھ اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں کوئی اور ٹارگٹ دفائن کریں کسی اور پورٹ پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹارگٹس اس میں کون سے ہیں یہ ٹارگٹس آپ کو دکھا رہا ہوگا یہ دو ٹارگٹس ہیں ٹھیک ہے جس سٹیٹس انیشیل ہیں کیونکہ ابھی تک ہمارا لوڈ بینسر اپ نہیں ہوا جب لوڈ بینسر اپ ہوگا تو یہاں پہ ان کا سٹیٹس کیا آ رہا ہوگا ہلتی آ رہا ہوگا اور پھر ہم چیک کریں گے اگر ہمارا ایک جو ہے وہ کوئی ایک ایسی ٹو انسانس ایک ٹارگٹ بھی اگر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہو جائے گا انہلتی اور اس 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 نو ہلتی ٹارگٹس ابھی وہ ابھی ایکٹیو نہیں ہوا ہلتھ چیکس آپ کو یہ ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ہلتھ چیکس ٹھیک ہے جی یہ سارے ہمیں بتا رہا ہے ہلتھ چیکس آپ نے کیا اس مونیٹرنگ کو ہم بعد میں انشاءالہ دیکھتے ہیں اور چیکنگ بینڈر بیک اینٹ ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ مینولی خود سے ٹارگٹ گروپ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر لیں ایکشن ڈلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈٹ ہیل چیک جو سیٹنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اچھا ٹارگٹ گروپ سا آپ کوئی ریجسٹر انڈی ریجسٹر ٹارگٹس کوئی ٹارگٹ کو نکالنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور ٹارگٹ آپ مزید ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ریجسٹر انڈی ریجسٹر پہ کلک کریں گے کوئی اور ان ایسی ٹو انسانس آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی لوڈ بینسٹر ہمارا ایکٹیو ہو گئے ایسنگ دو سے تین منٹی لیے ہیں موسکلی تو اب ہم چلتے ہیں جی کیا کرتے ہیں بلکہ پہلے ہیلٹ چیکس بھی دیکھ لیں ہیلٹ چیکس وہ کیا شوک کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی آگیا ہیلڈی ابھی انیشل لکھا ہوا آرہا تھا ان دونوں پر کیا لکھا ہوا آگیا ہیلڈی یعنی کہ دونوں ٹارگٹس ہمارے کیا ہیں ہیلڈی ہیں اب ہم دوبارہ لوڈ بینسٹر پہ چلتے ہیں اور اپنا جو ڈین ایس کا یو آرل ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا ہماری ریکویسٹ دسکریبیوٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی کنٹرول سی کرتے ہیں جی اور نیو ٹیپ میں انٹر کرتے ہیں اوپس یہ کیا آگیا اچھا وہ میں نے سارا کاپی کر دیا یہ کاپی نہیں کرنا تھا مجھے اور یہ دیکھیں جی پرفیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی آپ کی کس پہ ریکویسٹ گئی ہے وان پہ گئی ہے میں دوبارہ ریفلیش کرتا ہوں ریکویسٹ اسی پہ جائے گی میں کیا کرتا ہوں کوئی اور براؤزر اوپن کر لیتا ہوں براؤزر اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ میں ریکویسٹ اوپن کرتا ہوں یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور لیٹس سی کہ اب ریکویسٹ ہماری کہاں جاتی ہے اور یہ دیکھیں جس سرور ٹو پہ ریکویسٹ گئی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اب کس میں اوپن کیا ہوا ہے وینڈوز اس میں انٹرنٹ ایکسپلورر میں میکرو سافٹ ایج میں ٹھیک ہے اب ریکویسٹ آپ کی اس کے پاس جا رہی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو ہم کر دیتے ہیں تو اب یہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں ایک اپنا ایسی ٹو انسٹانس جو ہے وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ ون پہ آریے ریکویسٹ اور انٹرنٹ اسپلورر اس کو بھی دوبارہ ہم کرتے ہیں اور یہ ٹو پہ جا رہا ہے دونوں ٹھیک ہے اچھا جی تو ہم اس میں سے ایک اسی ٹو انسٹانس یہ ہمارا سیکنڈ ون ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں سٹاپ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اچھا یہ ہمارا سٹاپنگ اس میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جا کے لوڈ بینلسر میں دوبارہ ٹارگٹ روپ میں جاتے ہیں اور جا کے ہلتھ چیک کرتے ہیں ذرا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی تک سیٹس دونوں کا کیا آ رہا ہے ہلتی آ رہا ہے اور ابھی یہ تھوڑی دیر میں انہلتی ہو جائے گا جو کہ ہم سیٹنگز دیفائن کی ہیں اس کے کارڈنگلی اور یہ ہمارا کون سے جی سیکنڈ ون ہے دیکھیں اب یہ کیا ہو گیا ہے کونیکٹنگ کونیکٹنگ میں ابھی تک کونیکٹ نہیں ہوا تو یہ کیا ہو گیا ہے ابھی آپ کا سیکنڈ والا جو ہمارا سرور تھا وہ کیا ہو گیا ہے ڈاؤن ہو گیا ہے تو اب ہم جو اس کے اوپر یہ والی یہ دیکھیں یہ ہماری سیکنڈ سرور پر ریکویسٹ جا رہی تھی اب ہم اگر اس کو ریفریش کرتے ہیں تو ہماری ریکویسٹ کہاں جانی چاہیے سیکنڈ سرور ڈاؤن ہو گیا اٹومیٹکلی لوڈ بینلسل ڈیٹیکٹ کر لیا ہے اب ساری ریکویسٹ کہاں جانے چاہیے فرسٹ ون پہ تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں جب ہی فرسٹ ون پہ جاتی ہے یا نہیں جاتی ریکویسٹ یہ ابھی تک سیکنڈ پہ جا رہی ہے یہ دیکھیں ویٹنگ فور رسپونس اور لیٹس ہی ریکویسٹ اب کس پہ جاتی ہے اور یہ دیکھیں پرفیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ریکویسٹ کس پہ چلے گی ہے ون پہ مین سیکنڈ ون آپ کا کیا ہو گیا ہے ڈاؤن ہو گیا ہے اب ریکویسٹ آپ جہاں مرضی یہ اوپن کرتے رہے ہیں ریکویسٹ کہاں جائیں گی آپ کی ریکویسٹ سرور ون پہ جا رہی ہوگی تو ہم جا کے در دیکھتے ہیں یو ایٹی ٹارگٹ گروپ یہاں پہ ریفریش کرتے ہیں اس کو لیٹس ہی کیا سٹیٹس آتا ہے یہ دیکھیں جی پرفیکٹ ہو گیا سیکنڈ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو جو اویلیبیلٹی زون بھی ہے تو سٹیٹس آن ہیلڈی ہونے سے کیا ہو گیا جی سرور ہمارا ڈاؤن ہو گیا ہے اب ہماری ساری ریکویسٹ کہاں پہ جا رہی ہیں اس اویلیبیلٹی زون کے اندر جو ہمارا ٹارگٹ پڑا ہوئا ہے اس کے اوپر جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی ہماری ٹیسلنگ ہو گئی اور اس کے علاوہ آئی ٹھنک ساری چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں تو تو ای ہوب کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ تو اس کے بعد اگر آپ نے اپنی ٹیسلنگ وغیرہ کمپلیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ٹیسلنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ فری ٹائر میں آپ کو لوڈ بیلینسر فری نہیں ہے اس کے آپ کو چارجز ہوتے ہیں تو آپ نے ٹیسلنگ کرنے کے بعد آپ سمپل کیا کریں گے لوڈ بیلینسر لوڈ بیلینسر یہاں سے اس کو سیلیٹ کریں گے اور سیلیٹ کرنے کے بعد کیا کر دیں گے جی لوڈ بیلینسر ہمارا ڈیلیٹ ہو گیا ہے ٹارگٹ گروپ میں چاہیں گے ٹارگٹ گروپ آپ کا ابھی تک پڑا ہوئے ٹارگٹ گروپ کو بھی یہاں سے آپ کیا کر دیں گے ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہ ٹارگٹ گروپ بھی ڈیفائن ہو گیا اسی ٹو انسطانسز آپ کے ایز ایٹس پڑے ہوئے ہوں گے یہ والے ٹھیک ہے ان کو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں کر دیں ان کی میں نے آپ کو ساری پرائسنگ وغیرہ بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا لیکچر لوڈ بیلینسر کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے اور ویب ٹریفک ہماری جو ہے وہ ڈسکریبیوٹ کرتا ہے اور ہم نے ہیلت چیکس دیکھے اس کو ہیلتی اس کی سیٹنگز کنفیگر کی اگر ہمارا ایک سرور جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہماری ریکویسٹ لوگ واپس ایک پرائیمڈی سرور کے اوپر ریکویسٹ جانا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ نیکس انشاءاللہ اپلیکیشن لوڈ بینسر اور آٹو سکیلنگ یہ دو ٹوپک ہیں ان کو بھی کمنگ لیکچرز میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کور کرتے ہیں آج کے لئے تنہی رکھتے ہیں بھائیہ ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے خوش رہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ